بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو کے ایک بہت بڑے محسن جو کہ اردو کے اناثر خمسہ میں بھی شامل ہیں میری مراد ڈپٹی نظیر احمد دہلوی صاحب ہیں ان کے متعلق کچھ بات کریں گے اور بڑی تفصیل سے بات کریں گے تاکہ ان کے متعلق آنے والے تمام سوالات کے جوابات ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہم ڈپٹی نظیر احمد دہلوی صاحب کے متعلق ان کے فن کے متعلق ان کی تحریروں کے متعلق کتابوں کے متعلق بات کرنا شروع کریں جو ہمارا طریقہ کار ہے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی مستقل مستند اور مختصر سے سوانے حیات آپ کی ذکر کر دیں تاکہ آپ کا پسے منظر آپ کا بیک گراؤنٹ سننے والوں کو معلوم ہو سکے اور آپ کی جو خدمات ہیں ان پر بہت اچھے طریقے سے پھر آگے روشنی ڈالی جا سکے تو بلا تاخیر آپ کی سوانے حیات کی بات شروع کرتے ہیں شمس العلماء ڈاکٹر مولوی نظیر احمد جو عام طور پر ڈپٹی نظیر احمد کے نام سے مشہور تھے آپ اٹھارہ سو چھتیس میں یعنی ایٹین تھرٹی سکس میں راہر جو کہ تحصیل ہے نگینہ کی اور زلہ بجنور کا یہ علاقہ ہے راہر را علف ہارہ اور جو تحصیل ہے نگینہ نامی علاقے کی اور بجنور زلہ ہے میں پیدا ہوئے آپ ابتدائی تعلیم کچھ والد سے اور کچھ آپ نے مکتب میں حاصل کی اب تو یوں ہوتا ہے کہ اسکولز ہوتے ہیں مدارس ہوتے ہیں جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں پہلے یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا پہلے مقاتب ہوا کرتے تھے مکتب ہوا کرتے تھے ہر علاقے کے اندر ایک لائبریری ہوتی تھی اس لائبریری کے اندر وہاں کے پڑھے لکھے لوگ آ کر بیٹھتے تھے کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے بچے بھی اسے لائبریری میں اس مکتب میں آ جائے کرتے تھے اور وہ پڑھے لکھے لوگ ان بچوں کو لکھنا پڑھنا بولنا سکھا دیا کرتے تھے اور تعلیم بس یہی ہوتی تھی کہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا آ جائے اور پڑھنے کے بعد پھر مزید کتاب خود پڑھتے تھے اپنے شوق سے اور اس کے بعد پھر وہ علم کی منزلتیں کرتے چلے جاتے تھے اور لکھنا اور پڑھنا بھی کوئی عام نہیں بلکہ بہت عالی پائے کا آپ دیکھیں بزرگوں کو دیکھ لیں آج بھی جو پرانے لوگ ہیں ان کو آپ لکھتا ہوا کبھی دیکھیں تو بہت خوبصورت لکھتے ہیں بہت خوشخط لکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے مکتبوں میں پڑھا ہوتے ہیں اور مکتبوں کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک خوشخط قسم کے لوگ موجود ہوتے تھے جو اچھا لکھتے تھے تو یہ مکتب کی تعلیم ہوا کرتی تھی ڈپٹی نظیر احمد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے بھی حاصل کی اور مکتب میں بھی جا کر حاصل کی ڈپٹی نظیر احمد چودہ سال کے تھے کہ ان کے والد ان کو لے کر دہلی آ گئے بجنور سے دہلی تک کا سفر کر آیا اور پھر مولوی عبدالخالق تھے دہلی کے اندر بڑے صاحب علم انسان تھے علم والی شخصیت تھے ان کے سپرد کر کے چلے گئے کہ میرے بیٹے نظیر احمد کی تعلیم اور تربیت کا انتظام عبدالخالق صاحب آپ کے ذمہ ہے یہ زمانہ عبدالخالق صاحب کے پاس کا جو زمانہ تھا نظیر احمد نے بڑی مشکل سے کٹا کھانے کے لیے آپ محلے بھر سے روٹیاں جمع کرتے تھے وہ روٹیاں پھر آپ کھایا کرتے تھے جو آپ نے محلے بھر سے روٹیاں جمع کی ہوتی تھی اس طرح آپ نے مشکلات میں رہ کر علم حاصل کیا پھر آپ مولوی عبدالخالق صاحب کے گھر جا کر ان کے گھر کے کام کرتے کپڑے دھوتے ان کے گھر کی صفائی وغیرہ کرتے اور اس طرح ان کے گھر پہ رہنے کا آپ کو موقع ملتا تھا گویا کہ یہ تمام کی تمام جو آپ کام کرتے تھے ان کے گھر کے یہ ان کے گھر پہ رہنے کا ایک وظیفہ اور ایک مشاہرہ تھا ایک کراہ تھا جو کہ آپ کام کرنے کی صورت میں انہیں دے رہے تھے اسی زمانے میں ڈلی کالج میں ایک جلسہ ہوا اس جلسے کے اندر آپ پہنچ گئے آپ اس جلسے میں اتفاقیہ پہنچ گئے اس جلسے مجبعہ پہنچے تو اس کالج کے ڈلی کالج کے پرنسپل صاحب نے مفتی صدر الدین صاحب کو کہا کہ آپ اس بچے کا امتحان لیں اس نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے مکتب سے بھی اور اپنے والد سے بھی اور پھر عبدالخالق صاحب کے پاس اس نے کچھ عرصے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ ایک کام کیجئے صدر الدین صاحب کہ آپ اس بچے کا امتحان لے لیں اور عربی کا امتحان لیں پرنسپل صاحب کے کہنے پر صدر الدین صاحب نے ان کا عربی کا امتحان لیا اور پھر امتحان لینے کے بعد گویا کہ یہ امتحان ان کا انٹری ٹیسٹ تھا کالج میں داخلے کے لیے اور یہ امتحان ایسا تھا گویا کہ میٹرک پاس کر لیا ہو انہوں نے اور انٹر پاس کر لیا ہو اور یہ اس چیز کا ٹیسٹ تھا صدر الدین صاحب نے امتحان لیا آپ اس امتحان میں امتیازی حیثیت سے کامیاب ہوئے اچھے نمبر سے پاس ہوئے اور ایک شرف کے ساتھ پاس ہوئے شرف اور امتیاز یہ دونوں کی دونوں پوزیشنز ہوتی ہیں جو کہ آج کل ہمارے دور کے اندر گوڈ اور ایکسلنٹ اور ویری گوڈ اور ایکسلنٹ اور ڈائیمنڈ اور فلانے ایکسلنٹ جو نکل نکل کر آ چکے ہیں اس سے اچھے یہ ہوا کرتے تھے جس کے اچھے نمبر آتے تھے اسے کہا جاتا تھا کہ یہ بچہ ممتاز ہے ممتاز ہے یعنی کہ یہ بچہ اور جس کو جس کے بہت ہی اچھے نمبر آتے تھے اسے کہا جاتا تھا ممتاز ماہ شرف ہے یہ ماہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ اور شرف کا مطلب ہوتا ہے بھلائی اور بڑائی تو شرف کے ساتھ امتیاز اس نے حاصل کیا ہے اور ممتاز سے پہلے درجہ ہوتا تھا امتیاز کا یعنی امتیاز پھر ممتاز پھر شرف اور پھر ممتاز ماہ شرف یہ چار جو ہے وہ بچوں کی کوپی کے اوپر لکھ کے دیے جاتے تھے اور بچے ان کو دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتے تھے جیسے کہ آج کے دور میں وہ گوڈ اور ایکسلنٹ ملنے پر خوش ہوتا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیسا عجیب لگتا ہوگا ایک بچے کا نام ہو علی اور اس کے موپے جیسے آج کل اسادزہ لکھ دیتے ہیں چھوٹے بچوں کے موپے کسی کے موپے گوڈ لکھ دیا کسی کے موپے تین اسٹارز بنا دیے اور اس طریقے سے تو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کیسا لگتا ہوگا اس وقت کا دور کہ ایک بچہ ہے جس کا نام علی ہے اور وہ اپنے مکتب سے باہر نکلا اور اس کے مکتب کے استاد نے اس کے موپے لکھ دیا ہوتا تھا ممتاز اور کبھی اس کے موپے لکھ دیا ہوتا تھا امتیاز تو یہ ایک اس وقت کے لوگ تو اسے اتنا نہیں سمجھتے تھے لیکن شاید آج کے دور میں اگر کسی علی کے موپے امتیاز اور ممتاز لکھا ہو یا دونوں ہی لکھے ہو تو وہ بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے اس کا ایک الگ تماشا بن جائے گا بہرحال اردو کا اپنی ایک چاشنی ہے تو ان کو کالیج میں داخلہ مل گیا نظیر احمد صاحب کو اور چار روپے مہانہ آپ کا وظیفہ مقرر ہوا یعنی اسکولرشپ بھی ملی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منتلی اسٹیپنڈ بھی ملنا شروع ہوا جسے وظیفہ کہتے ہیں اور پھر یہ آپ نے وہاں پہ تعلیم کے ایسے گھر دکھائے اپنے ایسا علم حاصل کیا کہ آپ کا وہ وظیفہ جو چار روپے مہانہ مقرر تھا وہ بڑھتے بڑھتے چوبیس روپے تک پہنچ گیا چوبیس روپے مہانہ وظیفہ اس دور کے حساب سے ایک اچھے اور کھاتے پیتے انسان کی تنخواہ کے برابر یہ پیسے ہوا کرتے تھے نظیر احمد اٹھارہ سو چوون تک اسی کالج میں رہے اور پھر اٹھارہ سو چوون میں کالج سے نکل کر گجرات چلے گئے اور گجرات جو کہ پنجاب تھا متحدہ پنجاب آج کا ہمارا پنجاب اور ہندوستانی پنجاب تو ہندوستانی گجرات جو تھا وہاں پر آپ چلے گئے اور پنجاب پلیس میں چالیس روپے مہانہ پر مدرس مقرر ہو گئے ٹیچرز کے اندر بھی یعنی کہ پلیس کے اندر بھی ٹیچرز کی جابز ہوتی ہیں اور وہ ٹیچرز کو پڑھاتے ہیں جسے انسٹرکٹرز کہا جاتا ہے تو گویا کہ آپ آج کے دور کے انسٹرکٹر بن گئے پولیس انسٹرکٹر مدرس مقرر ہوئے اور دو سال بعد جپٹی انسپیکٹر ہو گئے اور پھر مدارس جو علاقہ ہے ہندوستان کا مدارس چلے گئے پھر وہاں سے کانپور آ گئے اور کانپور جب آپ آئے تو کانپور میں کانپور پولیس کے اندر ایک انگریز انسپیکٹر تھا آپ کی دوستی نہ بن سکی ہوتا ہے نا ایک ہی ادارے کے اندر ایک ہی گریٹ کے کئی آفیسرز ہوتے ہیں یا ایک ہی سکول کے اندر ایک ہی کیڈر کے اور ایک ہی سکیل اور ایک ہی گریٹ کے اور ایک ہی سیلری کے کئی اسادزہ ہوتے ہیں آپس میں ان کی نہیں بن پاتی ایک دوسرے کے ماتحد نہیں آسکتا تو کانپور میں انگریز انسپیکٹر تھے جو کہ آپ کے ہم پللا تھے بلکل ان سے آپ کی بن نہ سکی اور انہوں نے استیفہ دے دیا نظیر صاحب نے استیفہ دیا اور واپس جہاں سے چلے تھے دہلی کی طرف چل پڑے دہلی میں مولوی عبدالخالق صاحب کا گھرتہ وہاں سے نکل کر ترقیہ کرتے کرتے گجرات اور پھر پنجاب پولیس اور پھر مدارس اور پھر کانپور سے ہو کر گھوم کے واپس آپ دہلی کی طرف جانے لگے لیکن دہلی پہنچ نہیں پائے ابھی دہلی کے راستے میں ہی تھے یہ جو ہم نے بات بتائی نا کہ جو آپ گجرات میں پولیس میں لگے یہ انیس سو چوون کی بات ہے اور تین سال کے اندر یہ تمام معاملات ہوئے کہ آپ کی لڑائی ہوئی اس انگریز سے اور پھر آپ نے استیفہ دیا اور پھر واپس دہلی کی طرف چلنے لگے تو راستے میں ہنگاہ میں شروع ہو گئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ شروع ہو گئی اور اس دور میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے اندر جب آپ دہلی کے راستے میں تھے جا رہے تھے ایک انگریز میم کی آپ نے جان بچائی میم ہوا کرتی تھی اس دور میں آج جیسے کہ محترمہ ہوتی ہے نا محترمہ فلان فلان صاحبہ اور بڑے اعزازات سے نواز جاتا ہے وزیر آزم کی بیوی کو خاتون اول کہا جاتا ہے اسی طریقے سے دیگر جو بڑے عہدوں اور بڑے آفیسرز کی جو بیگمات ہوتی ہیں اس زمانے میں بھی جو ہوتی تھی انہیں میم کہا جاتا تھا بالخصوص انگریزوں کی بیگمات کے لیے میم کا لفظ استعمال ہوتا تھا میم صاحب کا لفظ استعمال ہوتا تھا میں اس لفظ کے وضاحت اس لیے اتنی کر رہا ہوں کیونکہ پرانی اگر آپ عدبی کتابیں پڑھیں اور پرانے اردو کی مزامین وغیرہ دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر میم صاحب کا لفظ ملے گا اس میم صاحب سے مراد کوئی انکل اور کوئی بہت بڑے بزرگ نہیں ہوتے بلکہ اس سے مراد کسی نہ کسی آفیسر کی بیگم ہوتی ہیں تو ایک میم کے آپ نے جان بچائی اور اس جان بچانے کی خدمتیں بڑی دیا کرتے تھے انگریز کہ ہماری بیوی کی جان بچ گئی تمہاری وجہ سے انہی خدمتوں کے صلح میں سرسید احمد خان کو بھی بہت کچھ ملا تھا اور اسی خدمت کے عوض ڈپٹی نظیر احمد کو وہ مدارس کے اندر ڈپٹی اسپیکٹر مقرر ہو گئے نظیر احمد صاحب یعنی جس پوسٹ سے آپ استیفہ دے کر آئے تھے اسپیکٹر کی پوسٹ سے اس سے بڑی پوسٹ آپ کو جان بچا کر مل گئی یعنی یہ سمجھئے کہ یہ انگریز کا بتایا میں اس مقام پر آگئی کبھی کبھی سوچتا ہوں ان کی تاریخ اور صیرت پڑھتے ہوئے ڈپٹی صاحب کی کہ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ علم کی قدر اٹھ گئی ہے اہلِ علم لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی جوتیاں چٹکھاتے ہوئے پھر رہے ہیں کس رہے اپنے جوتیاں اور ایک وہ شخص تھے جو بلکل جاہل ہے اور وہ کسی بہت بڑے سیاستدان اور کسی بہت بڑے آفیسرز کے جا کر چپل چیدھی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے سلے میں بہت بڑی سرکاری نوکری مل جاتی ہے یہ کیا ہے یہ سب کچھ انگریز کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ علم کی قدر چھوڑو اور تم بس ان بڑے لوگوں کے آگے پیچھے اور جی حضوری میں لگ جاؤ تو تمہیں ہر چیز ملنا شروع ہو جائے گی دیکھیں ڈپٹی نظیر احمد نے اتنا علم حاصل کیا کالیج کے اندر چوبیس روپے تک پر آپ وظیفہ حاصل کر کے پڑھتے رہے لیکن ڈپٹی اسپیکٹر اپنے علم کی بنیاد پر آپ صرف اسپیکٹر تک پہنچے تھے اور جہاں سے آپ نے استیفہ دیا تھا لیکن ایک میم کی جان بچا کر ایک انگریز کی جی حضوری کر کے بلکہ انگریز کی بھی نہیں بلکہ اس کی بیوی کی جی حضوری کر کے آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آپ علم حاصل کر کے بھی نہیں پہنچ پائے تھے ڈپٹی اسپیکٹر مدارس بن گئے آپ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے اور عروج حاصل کرے تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں پر غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے کس چیز کو فوقیت دی ہے اور کس چیز کو پسے پشت ڈال دیا ہے پھر آپ کا تبادلہ ہوا اور مدارس سے ڈپٹی اسپیکٹر صاحب تبادلہ ہو کر الاباد چلے گئے یہاں آ کر آپ نے انگریزی کی کچھ کتابیں پڑھیں اسی زمانے میں گورنمنٹ نے بعض کتابوں کے ترجمہ کرنے کا کام آپ کے سپرد کیا اور آپ نے دو بڑی بڑی کتابوں کی تراجم کی انگریزی سیکھ چکے تھے دیماغ تو ویسے ہی تھے اس تھا آپ کا تو انگریزی اور اردو دونوں کے درمیان آپ نے ایک بریج کا کام کیا اور انگریزی سیکھ کر پھر آپ نے یہاں پر جو انکم ٹیکس کے قوانین تھے ہندوستان کے ان انکم ٹیکس کے قوانین کا آپ نے ترجمہ کیا اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے تازیرات ہند کا ترجمہ بھی کیا یہ دو بڑی کتابیں ہیں جن کا آپ نے ترجمہ کیا اسی زمانے میں انگریزی سے علم حیت پر سماوات کے نام سے ایک کتاب کا آپ نے ترجمہ کیا اور ہیدر آباد دکن کے امیر تھے ان کا نام تھا کبیر صاحب اور ان کا پورا اس طرح نام تھا امیر کبیر صاحب ہم آج کل کہتے ہیں نا بڑے امیر کبیر ہو گئے ہو تو یہ دراصل امیر کبیر جو ہیں وہ ہیدر آباد دکن کے راجہ کا نام تھا جن کے نام پر آج کل یہ امیر کبیر کا لفظ ایک بطور محاورہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے تو سماوات نام کی جو کتاب آپ نے ترجمہ کی تھی انگریزی سے اردو میں یہ کتاب امیر کبیر صاحب کی خدمت میں پیش ہوئی اور جب انہوں نے یہ کتاب دیکھی تو ڈپٹی نظیر احمد کی یہ غیر معمولی ذہانت اور آپ کی لیاقت کا ایسا اثر گیا امیر کبیر صاحب پر کہ بلاخر کہ بلاخر سر سید کے ذریعے سے آپ کو ایک بہت بڑے عہدے کی پیشکش ہوئی سر سید کے تھرو انگریز سرکار نے آپ کو ایک بڑے عہدے کی پیشکش کی اور اس وقت نظیر احمد آزم گردہ میں ڈپٹی کلیکٹر تھے ڈپٹی اسپیکٹر سے بڑا مرتبہ ہو چکا تھا ڈپٹی کلیکٹر بن چکے تھے آپ وہاں سے رخصت لے کر ہیدراباد دکان آگئے کیونکہ ہیدراباد دکان میں ہی آپ کو بہت بڑے عہدے کی پیشکش ہوئی تھی وہاں پر آپ نے ملازمت اختیار کی ہیدراباد کی ملازمت میں ترقی کر کے بارڈ آف ریونیو کے ممبر بن گئے یعنی ہندوستان کے خزانوں کی چابیاں جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں ان لوگوں میں آپ بھی شامل ہو گئے بارڈ آف ریونیو کے آپ ممبر بن گئے اور پھر سترہ سو روپے مہانہ تنخواب کی مقرر ہوئی بہت بڑی بات ہے سترہ سو روپے اس زمانے کی بات جب تین تین سو روپے میں گھر مل جائے کرتے تھے بنے بنائے اور میرے خیال میں کچھ اس دور کی بات تھے کہ جب جو ہے وہ پینسٹھ روپے تولہ سونا ہوا کرتا تھا اور چار آنے آٹھ آنے پائیاں اور ٹکے سب چلا کرتے تھے اس دور میں سترہ سو روپے مہوار تنخواب آپ آج کے لاکھوں سے بھی زیادہ سمجھیے کہ یہ تنخواب کی پہنچی اور پھر آپ وہاں سے اسی عہدے سے آپ ریٹائر ہوئے بورڈ آف ریونیو کے ممبر کی حیثیت سے اور پھر آپ کی بات میں وفات ہوئی پھر پینشن آپ کو ملنا شروع ہو گئی پینشن لے کر اور گولڈن ہینڈ شیک لے کر دہلی چلے آئے دہلی میں وہی گھر جس گھر میں مولوی عبدالخالق صاحب آپ سے کپڑے دلوایا کرتے تھے اس سے بڑی حویلی آپ نے بنائی اس سے بڑا بنگلہ آپ نے بنایا اور پھر علمی مشاغل میں آپ مصروف ہو گئے اس طرح نظیر احمد تین مئی سن انیس سو بارہ کو آپ نے انتقال کیا اور سرسید تحریک کے اہم رکن تھے اردو میں بڑی خدمات انجام دیں لیکن یہاں میں ڈپٹی نظیر احمد کے متعلق ایک بات یہ بھی کہتا چلو کہ ڈپٹی نظیر احمد نے اتنا علم تو حاصل کیا لیکن دینیات کے اعتبار سے ان کے حقائق بڑے گڑ مڑ ہو گئے اور بہت زیادہ یہ پٹری سے اتر گئے اور دینیات کے اعتبار سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسے عقائد لکھ دیئے جن کی وجہ سے انہیں مذہبی حلقوں میں اچھے نام سے یاد نہیں کیا جاتا عدبی حلقوں میں ان کے عدب اور ان کی جو اردو کے حوالے سے خدمات ہیں ان کے حوالے سے اگرچہ نے یاد کیا جاتا ہے لیکن مذہبی حلقوں میں ان کی کچھ اس طرح کی غلطیاں ہوئیں یا انہوں نے جانبوجھ کر کی انہیں سمجھایا بھی گیا بعد میں بعض علماء کی طرف سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق وہ عقائد جو آپ نے اپنے لئے اور اپنے پاس سے بنا لئے ہیں یہ درست نہیں ہیں لیکن چونکہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو چکے تھے کہ پھر آپ اپنے آپ کو عقلِ قل سمجھا کرتے تھے کسی کی بات نہیں مانتے سے اسی لئے آپ نے اپنی ان غلطیوں سے اپنی ان خطاؤں اور لگزشوں سے کہ جو دینیات کے معاملے میں آپ سے ہوئی تھی ان سے آپ نے رجوع نہیں کیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی کتابیں جو ہیں دینیات کے حوالے سے جیسے ان کی ایک میرے خیال میں کتابیں انتصار الحق پر آپ نے کوئی تپسرہ وغیرہ لکھا ہے بڑی اس میں آپ نے باتیں کی ہیں مذہبی اعتبار سے اگر ہم ان کی خامیہ بیان کرنا شروع کریں گے تو ایک طویل موضوع ہے بہرال کہنے کا مقصد آخر میں یہی تھا کہ عدبی اعتبار سے ان کی تحریرات کو لیا جا سکتا ہے لیکن عقائد اور دینیات کے اعتبار سے ان کی تحریریں اور ان کی کتابیں ہمارے لئے وہ مشعل راہ نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے اندر خود ایسی ایسی غلطیاں ہیں جن کو علماء کرام نے مستقل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ صاحب ڈپٹی نظیر احمد صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا جو سوانہ ہی خاکا تھا وہ اپنے خدام کو پہنچا انشاءاللہ اگلی لیکچرز میں مسید بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ